جائے ہند بندے ماترم دوستو کندن اکیڈمی کے ہندی گیان یوٹیوب چینل میں آپ کا شواغت ہے دوستو مدھ پرز سمانے گیان کے اس کلاس میں آج ہم سہیڈول سنبھاگ کے تیسرے جلے انوپور کو پڑھنے جا رہے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے سہیڈول جلہ کو پڑھا امریہ جلہ کو پڑھا اور آج کی کلاس میں ہم انوپور جلہ کو پڑھنے جا رہے ہیں تو دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پاس سہیڈول سنبھاگ دیکھتے ہیں اور اس کے جلے دیکھتے ہیں سہیڈول سنبھاگ بھی دیکھیں گے سہیڈول جلہ یہ ہو گیا آپ کا مدھ پرز کے پوروی چھتر میں سہیڈول سنبھاگ ہے دیکھیں گے یہ امریہ جلہ ہو گیا اور آپ کا یہ انوپور جلہ ہو گیا سہیڈول سنبھاگ کے انتر کا تین جلیہ آتے ہیں سہیڈول امریہ انوپور جو کہ آپ کو میں نے دکھا دیا یہاں مدھ پریس کا سب سے پوروی چھتر ہے یہاں پوروی چھتر میں کہہے تو مدھ پریس میں سب سے زیادہ برسہ بھی پرابت کرنے والا چھتر ہے چونکہ یہاں بنگال کے کھاڑی اور عرب ساگر سے دونوں ہی مانسونوں سٹھنے والی مانسونوں سے برسہ پرابت ہوتی ہے اگلی بات یہاں یہ مہتفور ہے دوستو کہ مدھ پریس کے پوروی چھتر میں مکھروپ سے گونڈوانا کرم کے چٹانے پائے جاتی ہیں جس میں کوئلہ کی کھدانے پائے جاتی ہیں تو مکھروپ سے مدھ پریس کا سب سے بڑا کوئلہ چھتر سوہاگ پورو ساڈول جلہ کے انتر گھت آتا ہے وہ مریعہ میں بھی کوئلہ چھتر ہے پیر سنگھ پور تاب بیدود کے انفیس ثافت کیا گیا ہے اسی پرکار دیکھیں گے انوپور بھی جو ہے تو اپنے بھوگولک اور پراکرتک سندرتہ کے لیے جانا جاتا ہے تو آج ہم انوپور جلہ کے جتنے فیکٹ ہیں ان سارے فیکٹ کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور انوپور جلے کی بشیستاؤں کو دیکھنے جا رہے ہیں تو سب سے پر یہاں دیکھیں گے انوپور جلے کا چھتر فل دیکھیں گے 3747 ورگ کلومیٹر انوپور کا چھتر فل ہے 3747 ورگ کلومیٹر انوپور جلے کا چھتر فل دوسرا دیکھیں گے یہاں پاس اس جلے کا گھٹھان 15 اگست 2003 کو کیا گیا تھا جان دیں گے دوستو سہیڈول مدھ پریس کا ایک ایسا جلہ ہے جس سے دو جلوں کا گھٹھن کیا گیا تھا عمریہ اور انوپور کا سنگھ دیو سمیت کے انسانسہ پر جو ہے عمریہ جلہ کا گھٹھن کیا گیا تھا دیکھیں گے انشوان تھانے میں اور اس کے پساد 2003 میں 15 اگست 2003 کو مدھ پریس میں تین جلے نئے گھٹھت کیا گئے تھے جن میں سے انوپور کا ایک نام ہے تو 15 اگست 2003 کو انوپور جلے کا گھٹھن کیا گیا تھا یاد رکھیں گے دوستو مہتپون ہے آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ ہے امار کنٹاک کو پویتر نگر گھوشت کیا گیا ہے دیکھیں گے انوپور جلے میں اشتت امار کنٹاک کی پہاڑیاں ہیں یہاں نرمدہ سون اور جوہلا ندیوں کو ارگم پلیس ہے یہاں کئی مندیر کے لیے پرشد ہے پویتر اسی لیے اس کو پویتر گھوشت کیا گیا ہے دوستو لگ بھگ مدھ پرشد میں 12 سے 15 پویتر شہر گھوشت کیا گیا ہیں جیسے میہر ہے جین ہے اونکارشور ہے مہشور ہے اور آپ کا امار کنٹاک ہے تو کئی ایسے پلیس جو ہیں مدھ پرشد کے پویتر نگر گھوشت کیا گیا ہیں امار کنٹاک جو ہے مدھ پرشد کے پویتر شہر گھوشت کیا گیا ہے آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ یہاں پاس ایسیا کا پہلہ اندرہ گانดھی جن جاتی بشو بیدیالی امار کنٹاک میں آوازشت ہے ایسیا کا پہلہ دیکھیں گے بہت مہتپون ہے چونکہ جن جاتیوں کے سمبند میں لکہ جائے تو ایسیا کا پہلہ جن جاتی بشو بیدیالی امار کنٹاک میں اندرہ گاندھی جن جاتی بشو بیدیالی پھر آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ ہے پردیش کا سب سے کم جن سنکھا بردھی والا جلا انوپور ہے یاد رکھیں گے ایک کے بعد ایک مہتپون فیکٹ یہاں میڑ رہے ہیں دوستو دھیان رکھیں گے یہاں جتنے بھی فیکٹ سام بتا رہے ہیں سب کے سب پرکشہ اپیوگی ہیں اور آگامی مدھ پریس پیپر ایم پی پی ایس سی سب اسپیکٹر پولیس اور پٹواری کے پرکشہ کے لیے بہت ہی مہتپون اور اپیوگی شد ہوگا تو دوستو ویڈیو کو نیرانتر اور پر کانٹینیو دیکھیں گے ہم باون جلو کی سریچ چلا رہے ہیں تو اس پرکار سے دیکھیں گے آج ہم انوپور جلہ کو پڑھ رہے ہیں دیکھیں گے انوپور جلہ ہے پردیش کا سب سے کم جن سنکھا بردھی والا جلہ ہے مہتپون ہے سب سے کم جن سنکھا بردھی کہاں ہوئی ہے انوپور جلے میں 2011 کی جنگرنہ کی انسار آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ یہاں پاس دیکھیں گے کہ انوپور کے امر کنٹک پہاڑیوں سے نرمدہ سون جوہلہ ندیوں کا ادھگم ہوا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ہوتا ہے تھا کہ انوپور جلے کی پسپراج گھر تحصیل میں اس چھت امر کنٹک کی پہاڑیوں سے نرمدہ سون اور جوہلہ ندیوں کا ادھگم ہوا ہے دیکھیں گے دوستو چونکہ نرمدہ مدھ پردیش کی سب سے پویتر اور سب سے بڑی ندی ہے اس کا ادھگم جو ہے تو امر کنٹک کی پہاڑیوں سے ہوا ہے یہاں کئی پرسید مندیریں بھی ہیں آتا ہے اس چھتر کو پویتر یا امر کنٹک کو پویتر نگر گھوشت کیا گیا ہے اور یہ ہیں مندیروں کا تیر سستھل بھی ہے تو دیکھیں گے پرسید تین ندیاں ہیں نرمدہ سون اور جوہلہ ندیوں کا ادھگم پلیس امر کنٹک انوپور جلے کے انترگت ہی آتا ہے اگلا فیکٹ یہاں دیکھیں گے پرمکھ جل پر پات یہاں دوستو بتایا جارہا ہے دیکھیں گے پرمکھ جل پر پات میں کپل دھارا دکھ دھارا سنبھو دھارا اور پنچ دھارا آدھی جل پر پات رہا تیست ہے جو کی نرمدہ ندی میں آواشتی تھے کہاں ہیں دوستو یہ سارے کے سارے جو جل پر پات ہیں نرمدہ ندی میں آواشتی تھے دیکھے گا مدھ پردیس میں سب سے زیادہ جل پر پات بنانے والی ندی waterfall بنانے والی جو ندی ہے نرمدہ ندی ہے دیکھیں گے انوپور جلے میں ہی نرمدہ ندی پاس پاس میں ہی دیکھیں گے کپل دھارا دکھ دھارا شمبودھارا اور پنچ دھارا جلپرپات بناتی ہے لگ بھاب مادہ پرید سے چودہ یا پندراجلوں سے بہتی ہے نرمدہ ندی جن جن جلے سے ہو کر گزرتی ہے ادھکتار جلے ایشے ہیں جیسے آپ دیکھیں گے نرسنگپور جلے میں بھی کئی جلپرپات بناتی ہے جیسے وہاں آرجون کنڈا اور بھیم کنڈ جلپرپات ہے اسی پرکار کھارگاون کے محشور میں سہا سردھارا جلپرپات کا نیرمان کرتی ہے جوالپور میں جو ہے تو دھوان دھار جلپرپات کا نیرمان کرتی ہے تو اس پرکار سے نرمضان آدھی مدھ پردیس میں سربادہ جلپرپات بنانے والی نا دی ہے اسی پرکار کھنڈاوہ میں ہنڈیا اور بڑواہ بڑواہ ناماک جگہ پر دردی اور مندھار جلپرپات بناتی ہے تو اس پرکار سے مدھ پریس میں کئی اسپیسلی جب میں ندیہ آپ کو پڑھاؤں گا دوستو تو میپنگ کے مادن سے بیت مائپ ہے جلے بار آپ کو ہم بتاتے جائیں گے کہ ان جلوں میں یہ ساری چیزیں یہ پریونائیں ہیں تو مدھ پریس کے سب سے بڑی ندیگھاٹی پریونائیں جو ہے تو نربدہ ندیگھاٹی پریونائیں ہیں دوستو آگے دیکھیں گے انوپور جلہ جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اگلا فیکٹ دیکھتے ہیں امر کنٹک تاپ بڑھدکی اندر انوپور جلے کے انترگات آتا ہے یہیں پاس کوئلے سے بجلی کا اتپادن کیا جاتا ہے تاپ بڑھدک دنر انوپور کے چچائی ناماک جگہ پر استحاپیت کیا گیا ہے ابھی دیکھا تھا دوستو ہم لوگوں نے عمریہ جلہ پڑھا تھا عمریہ جلہ میں بھی ایک تاپ بیدود کے اندر ہے آپ کومنٹ باکس میں بتائیں گے کہ عمریہ جلہ میں کون سا تاپ بیدود کے اندر سنچالیت ہے ٹھیک دوستو آگے چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگلا فیکٹ ہے یہاں پاس باکسائٹ کو پربدتہ کے کاران امار کنٹک کو مدھ پردیس کا رین کوٹ کہا جاتا ہے مہترپون ہے چونکہ امار کنٹک میں باکسائٹ کھانیچ پایا جاتا ہے جو ایلومینیوم کا آیسک ہے دوستو باکسائٹ کی اوپ لبدتہ کے کاران ہی امار کنٹک کو مدھ پردیس کا رین کوٹ کہا جاتا ہے مہترپون فیکٹ ہے یہاں پاس دوستو ایسے کوشن آ سکتے ہیں کئی بار پونچھا بھی جا سکتا ہے کہ مدھ پردیس کا رین کوٹ کسے کہتے ہیں تو امار کنٹک کو کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کیا کاران ہے باکسائٹ کو پربدتہ کے کاران ہوں باکسائٹ کس کا آیسک ہے ایلومینیوم کا آیسک ہے دوستو اس پرکار سے ایسے فیکٹ پڑھتے چلیں گے آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ یہاں پاس دیکھیں گے کیرار گھاٹی کیرار گھاٹی بھی اپنے آپ میں مہترپون فیکٹ ہے یہاں دوستو دیکھیں گے کیرار گھاٹی انوپور و چھتیز گھر سیما پر عشتی تھے ابھی ہم نے آپ کو چرچہ کر کے بتایا تھا کہ انوپور جلے میں کیرار گھاٹی ہے اس میں سات کلومیٹر ایریا ایسی تھی جو بھی بادرت کی تھی کتنا دوستو سات کلومیٹر کی ایریا بھی وادت کی 36 گھر سرکار کہہ رہی تھی کہ یہ کیرار گھاٹی36 گھر کے حصے میں آتا ہے اور ڈی ا انप ای گوー�बنمنٹ کہہ رہی تھی کہ کیرار گھاٹی مدھ پردیس کا حصہ ہے دوستو یہ ہے میٹر بھی بادرت ہوا اور اس کے بعد یہ سپریم کوٹ میں گیا سپریم کوٹ نے اتہاسی نینے لیتے ہوئے بتایا کہ کیرار گھاٹی مدھ پردیس کا حصہ ہے نہ کہ 36 گھر تھا یہی کارن ہے دوستو کہ آپ نے مدھ پریز کا چھتر پھل دیکھا ہوگا تو کئی بار مدھ پریز کا چھتر پھل ایسا بھی ملتا ہے تیس بے آسی پہتالیس ورگ کلومیٹر کلومیٹر اسکوائر لیکن دوستو جب یہ سات کلومیٹر ایڈ ہو جاتا ہے مدھ پریز کے حصے میں آتا ہے تو اس کا چھتر پھل ہو جاتا ہے تیس بے آسی باون ورگ کلومیٹر اس پرکار سے دوستو برطمان مدھ پریز کا چھتر پھل ہے تیس بے آسی باون ورگ کلومیٹر لیکن پہلے کتنا ہوا کرتا تھا کئی بار پورانی کتابیں دیکھیں گے اس میں کئی بار تیس بے آسی پہ تاریس ورگ کلومیٹر لکھا رہتا ہے تو وہی سیت جو سات کلومیٹر بیوازی تھا کئی بار بھی دونوں نے کیا کیا تھا اس کو گھٹا کر کے بتایا تھا تو دوستو یاد رکھیں گے کہ کیا کاران ہے کیرار گھاٹی بیوازی چھتر تھا اسے کاران سے اب حالکہ یہ مدہ سلس گیا ہے دوستو کیرار گھاٹی مدھ پریز کا حصہ ہے آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ ہے جین دھرم کا مہا کمبھے امار کنٹک میں آجوجت کیا گیا تھا دیکھیں گے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت دیش میں چار جگہ ہیں مہا کمبھ کے ملے لگتے ہیں اپنے مدھ پریز میں مہا کالیشور جین میں مہا کمبھ کا ملے لگتا ہے پچھلے بار سے کہیں تو دوہجار بارہ میں مہا کمبھ کا ملے لگا تھا اور اگلا آگامی جو ملے لگے گا مہا کمبھ کا دوہزار اٹھائیس میں لگے گا تو اس پرکار سے دوستو اس اسی طرح ہے جین دھرم کا مہا کمبھ جو ہے تو امار کنٹک میں آجوجت کیا گیا تھا تو یاد رکھیں گے کیونکہ اس کے طریق طور بھی کہیں مہا کمبھ کا آجوجن نہیں ہوتا ہے مدھ پریز میں یا کی ہندووں کا کہہ سکتے ہیں ہندو 33 سال ہے آپ کا مہا کالیشور جین چھپران ردی کے کنارے مہا کمبھ کا میلہ لگتا ہے پرتیک بارہ برسوں میں اور جین دھرم کے دورہ مہا کمبھ کا آجوجن کہاں کیا گیا تھا امار کنٹک میں آنو پورج لے کے امار کنٹک میں اگلا فیکٹ دیکھیں گے دوستو یہاں پاس دیکھیں گے یہاں پر آدھناتھ جین تیرتھکر کی سب سے بڑی اشدھات کی پرتیمہ لگائی گئی ہے جین دھرم کا مہا کمبھ آمار کنٹک میں اس لیے آجوجن کیا گئی تھا کیونکہ یہاں جین دھرم کے تیرتھکر آدھناتھ ہے کی سب سے پرسیدھے سب سے بڑی اشدھاتو کی پرتیمہ لگائی گئی تھی دوستو یہ جو اشدھاتو کے پرتیمہ سائے سے یہ ہے کہ آٹھ دھاتووں کی بنی ہوئی پرتیمہ تھی جو کی آکار میں مدھ پرس میں جتنے بھی آدھناتھ کی پرتیمہ ہیں جین پرتیمہ ہیں اس سے بڑی ہے تو یاد رکھیں گے یہ کہاں ہے امار کنٹک میں ہی ہے آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ ہے یہاں یہاں پر کلچوری ساسکو نے کئی مندیر بنوائے ہیں اس لیے امار کنٹک کو مندیروں کا تیرتھ کہا جاتا ہے دوستو ابھی اوپر ہم نے چرچہ کیا ہی تھا آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہاں نرودہ اور نرودہ تاپتی اور جوہلہ ندیوں کا سوری نرودہ سون اور جوہلہ ندیوں کا اُدھگام پلیس ہے یہاں کئی پرسیدھ مندیریں ہیں پراکرتک سنداتہ سے بھرا ہوا ہے مدھ پریس کا دوسرا جیب آرچی چھتر اچانک مار یہیں ہیں امار کنٹک یہیں فاس ہے تو اس پرکار سے دیکھیں گے کہ کلچوری ساسکو نے کئی مندیروں کو نرمان کرویا یہاں اور مندیروں کی کارن امار کنٹک کو مندیروں کا تیرتھ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو مندیروں کا تیرتھ کی اس تھل کسے کہا جاتا ہے امار کنٹک کو کہا جاتا ہے دوستو آگے اگلا فیکٹ دیکھیں گے امار کنٹک میں اسثیت پرمکھ مندیر ابھی جیسا کی چرچائے ہو رہی تھی کہ امار کنٹک میں کئی پرسیدھ مندیریں ہیں جس اس کے کارن امار کنٹک کو مندیروں کا تیرتھ راج کہا جاتا ہے وہ کون کونسی مندیریں ہیں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پاس نرمدہ مندیر ہے نرمدہ مندیر کارن مندیر کبیر چو راہا ہے یہاں دوستو مائی کی بھگیا مہتپون ہے کئی بار پیپر میں پوچھا جا چکا ہے کہ مائی کی بھگیا مدھ پریس میں کہا ہے سربودہ مندیر مہتپون ہے تو کئی مندیریں ہم نے آپ کو یہاں بتایا نرمدہ مندیر کبیر کبیر چو راہا مائی کی بھگیا سربودہ مندیر جلیسور مہدیو مندیر آدھینات کا مندیر ایمان نوگرہ مندیر اب اسٹیت ہے تو یہی کارن ہے کہ امر کنٹک کو مندیروں کا تیرتھ راج کہا جاتا ہے تیرتھوں کا راجہ کہا جاتا ہے ٹھیک دوستو آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ یہاں پاس ہے امر کنٹک سے سمبندیت ہے دیکھیں گے اچانک امر کنٹک اچانک مار جیب آرچت چھتر مدھ پردیس کا دوسرا جیب آرچت چھتر ہے دیکھیں گے دوستو مدھ پردیس میں مکھ روپ سے تین جیب آرچت چھتر ہیں بائیو اسپیر ریزرب پہلا بائیو اسپیر ریزرب ہے آپ کا پچمڑھی دھیان دیں گے پچمڑھی کو انہی شنی نیان میں مدھ پردیس کا پہلا اور بھارت کا دسوہ جیب آرچت چھتر گھنشت کیا گیا تھا اس کے پاس دوستو امر کنٹک میں اچانک مار کو مدھ پردیس کا دوسرا جیب آرچت چھتر گھنشت کیا گیا یہ لگوک 2005 میں اس کو 2005 میں اچانک مار کو جیب آرچت چھتر گھنشت کیا گیا بائیو اسپیر ریزرب لیکن دوستو مدھ پردیس کا تیسرا بائیو اسپیر ریزرب کونسا ہے آپ کومنٹ بکس میں بتائیں گے سرچ کریں گے تو آپ دوستو بتائیں گے کونسا ہے مدھ پردیس کا تیسرا بائیو اسپیر ریزرب پننا ٹائگر ریزرب کو گھنشت کیا گیا ہے یاد رکھیں گے دوستو ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے اگلا فیکٹ ہے انوپورجلے کی بنیتا داس کو پردھان منتری راشتی بالپورسکار 26 جنباری 2022 کو پردھان کیا گیا ہے دیکھیں گے بھی حال ہی کا ہے کرنٹ سے جڑا ہوا ٹاپک ہے یہ انوپورجلے کی بیٹی ہے بنیتا داس کیا نام ہے بنیتا داس اس بیٹی کو پردھان منتری راشتی بالپورسکار پردھان کیا گیا ہے 26 جنباری 2022 کو یہ کرنٹ سے بننے والا کوشن ہے یہاں سے کوشن پہنچا جا سکتا ہے دوستو بنیتا داس ہے انوپورجلے کی بیٹی ہے جسے پردھان منتری راشتی بالپورسکار 26 جنباری 2022 کو پردھان کیا گیا تو مہتفہ انہیں اس کو یاد رکھیں گے آپ پھر دیکھیں کہ کچھ فیکٹ ابھی اور ہیں ان فیکٹ کو دیکھنے کے بعد کلاس کا سماپن ہوگا دیکھیں گے دوستو یہاں پس بتایا جا رہا کہ بھارتی نسانے باز اونکار شنگ کا شمبند انوپورجلے سے ہے آپ کو دوستو یاد ہوگا اور خیاتی پرابت نسانے باز اونکار شنگ اونکار شنگ کا شمبند انوپورجلے سے ہے جو کی نسانے بازی میں بھارتی بھارت کا جو ہے تو بھارت سے پردارسن کرتے ہیں تو دھیان رکھیں گے اونکار شنگ جو ہے تو بھارتی نسانے باز ہیں جو کی انوپورجلے سے شمبند ہے اور اگلا ہے فیکٹ انوپور میں گرامیڑ پنچائت پرسکشن سنسطان آباستیت ہے یاد رکھیں گے گرامیڑ پنچائت پرسکشن سنسطان جو ہے مدھ پردیس میں انوپورجلے میں آباستیت ہے دیکھیں گے جو گرام پنچائت ہوتے ہیں ان کا پرسکشن نسان کہاں ہے مدھ پرسکشن میں آنوپورجلے میں تو یہ سارے فیکٹ رہے ہیں دوستو ان کو آپ پڑھیں گے اور کافی آپ کے لیے ہیلپ پھول ہوگی یہ ویڈیو چونکہ اس سے آنوپورجلے سے بننے والے جو فیکٹس ہیں جتنے بھی کوشن بنتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہے اور ایک کر کے سارے فیکٹس کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے آسا کرتا ہوں کو آپ کو کچھ نئی چیزیں بھی ملی ہوں گے تو آج کے دوستو اتنا ہی ملیں گے کلاس میں گوڈ ڈے دھنیواد مسکور آتی رہیں